نمازکار دوستوں دوستوں اگر آپ فیوچر میں بیٹک کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آج کے اس ویڈیو سے آخر تک بنے رہے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم وہ ہر ساری جانکاری آپ کے ساتھ سیئر کریں گے جو آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہے تو یہ گائز میں ہوں اسوکسنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الگ کلاسس چلی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہمیں اس اپنیٹ رہنے کے لیے سبسکرائب کریں اور پھر ویل آئیکن پر کلک کریں سب سے پہلے آپ کو جان لینا ہے کہ ایکچولیو بیٹک ہوتا کیا ہے تو بیٹک کا مطلب ہوتا ہے بیچلر آپ ٹیکنالوجی یہ ایک انڈر گریجویٹ کورس ہے ارثات یہ ایک گریجویشن ہے جس کو آپ کرنے کے بعد آپ ایک بیچلر ڈگری پراب کر لیتے ہو ٹیکنالوجی میں بہت ساری یونیورٹسٹیز میں اسے بی ای کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی بیچلر آپ انجنیرین بیسکلی اگر ہم اس کورس کی بات کریں تو اس کورس کو کرنے کے لیے کم سے کم آپ کو ٹوالتھ پاس ہونا چاہیے یا پھر آپ ٹوالتھ اگر آپ پیئرنگ میں ہیں تب بھی آپ اس کورس کے لیے ایلیزبل ہے آپ اس کورس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں یہاں پر ایج لیمیٹ کی کوئی بات نہیں ہے کوئی ایج لیمیٹ یہاں پر معنی نہیں رکھتا بس ایک بیسک ایلیزبلٹی کرائیٹریہ میں آپ کے پاس منیمم ڈگری ہونی چاہیے اس کے بعد اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو بی ٹیک میں ڈائریکٹ ایڈمیشن نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو کچھ انٹرنس اگزام کوالیفائی کرنے پڑتے ہیں جو کی پوری نیشنل لیبل کے ہوتے ہیں اور فائرلی اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن ہو پاتا ہے جیسے جے ای ای مینز جے ای 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 ایڈوانس ان اگزام کے مادہم سے میکسیمم ٹاپ موسٹ ای ای ٹیز میں اور ٹاپ موسٹ کالیزوں میں ایڈمیشن ہوتا ہے لیکن بیسکلی اگر آپ کسی سٹیٹ کے بیٹے کالیز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اس سٹیٹ کا ایڈمیشن ٹریسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو کریک کرنا یعنی کہ اسٹیٹ خود اپنا ایک انٹرنس اگزام کرواتا ہے اس انٹرنس اگزام میں اپیر ہو کے آپ کو فائنلی اگر آپ اچھا آپ کر رہے ہیں کہ آتا ہے تو آپ کو ایزلی سٹیٹ کے کسی گورنمنٹ کالیز میں ایڈمیشن مل پاتا ہے کچھ ٹاپ موسٹ پرائیبیٹ کالیز بھی ہوتے ہیں جو اپنے خود کے لیبل پر ایک انٹرنس اگزام اورگنائز کرواتے ہیں اور اس کے بیسس پر فائنلی آپ کو سلیکشن دیتے ہیں ایڈمیشن دیتے ہیں اور کچھ ایسے بھی پرائیبیٹ ٹاپ موسٹ شکور ہوتے ہیں لیکن میکسیمم جگہ جو آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے وہ جے ای ای مینس اور جے ای 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 ایڈوانس کے مادیم سے مل جاتا ہے اب جو اگلی بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ان جو ٹاپ موسٹ ایڈرنس اگزام ہیں ان کے بارے میں آپ کو جانکاری کیسے ملے گی تو ہم نے پہلے ہی دو ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا یہ ہے جس میں آپ کو جے ای ای مینس کے بارے میں جانکاری ملے گی اور یہ ہے جے ای 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 ایڈوانس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری ملے گی تو آپ ان دونوں ویڈیو کو اسی جو ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو اس کے کمنٹ باکس میں جائیے گا وہاں پر جو سب سے پہلا کمنٹ ہوگا وہ پین کمنٹ ہوگا اس میں میں آپ کو لنک دے دوں گا سیدھے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو پوری جانکاری ملے گی کیسے آپ کو پرپریشن کرنا ہے بیٹے کورس میں اڈمیسن کیلئے جو ٹاپ انسٹیوٹ ہیں وہ کچھ اس پرکار سے ہیں میں سب سے پہلا نام آتا ہے آئی آئی ٹی مدراز کا آپ آئی آئی ٹی مدراز سے جڑ کر بیٹے کورس کر سکتے ہو ابھی کے رینگ کے حساب سے یہ بہت ہی اچھا رینگ اس کا ٹاپ موسٹ رینگ ہے تو آپ آئی آئی ٹی مدراز سے جڑ کر بیٹے کورس کر سکتے ہو سیکنڈ آتا ہے ایئیٹی بومبے تھرڑ پہ آتا ہے ایئیٹی ڈیلی ایڈ فورت پہ آتا ہے ایئیٹ کھڈک پھر اس کے علامہ آپ ایئیٹی کانپور سے کر سکتے ہو ایئیٹی رورکی سے کر سکتے ہو اور ایون آپ کوئی بھی ایئیٹ سے یہاں پر بیٹے کا کورس کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے بیسٹ آپ کے پاس اپسون ہوتا ہے ایئیٹی اگر IIT سے آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو پاتا ہے تو کوئی بہت top most college جو ہوتے ہیں وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہو تو guys یہاں پر اب بات آتی ہے کہ آپ کو کتنی fees pay کرنی پڑے گی اگر آپ IIT سے بیٹے course کرتے ہو تو تو لگ بھگ ایک لاکھ سے سوا لاکھ روپے کے قریب آپ کی fees پر سمیشٹر کی حساب سے آپ کو دینی پڑے گی جو کہ بہت ہلکا فلکا ویری کرتا ہے مالی جی کہیں پر 1.15 لیک ہے تو کہیں پر 1.16 لیک ہے اس کے حساب سے آپ کو پورے سمیشٹر کی fees دینی پڑتی ہے اگر آپ IIT سے بیٹے کا course کر رہے ہو تو اب یہاں پر جب آپ یہ course کر لیتے ہو تو find you آپ کو کون کون سے یہاں پر job opportunities ملتے ہیں career آپ کا کیسا رہتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ IIT سے کر رہے ہو تو maximum chance ہے کہ آپ کا campus selection ہو جائے ٹھیک ہے لیکن اس پورے campus selection کے دوران کچھ باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پروحاوید کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جو آپ course admission کے بعد آپ کو بہت dedicate ہو کے اپنے course کو complete کرنا ہے ٹھیک ہے تو course اگر آپ dedicate ہو کے کرتے ہو تو finally آپ کے پاس skill بہت زیادہ ہو جاتے آپ کے پاس knowledge بہت زیادہ ہو جاتے تو maximum chance ہے کہ آپ campus selection میں آپ کو کوئی company hire کر لے جہاں پر اگر آپ کا campus selection ہوتا ہے تو بہت اچھی salary ملنے کے chances ہوتے ہیں اگر آپ کو campus selection نہیں ملا تو اگلا جو بھی کل پاتا ہے وہ آتا ہے gate gate exam میں آپ appear ہو سکتے ہو gate qualify کر کے اس کے score کے basis پر آپ جو top most PSU ہیں یعنی public sector unit ہیں ان میں آپ job پا سکتے ہو یہاں پر آپ کو بتا دے gate graduate aptitude کر کے exam ہے جو کی basically آپ کو یہ authority دیتا ہے کہ آپ بہت سارے top most PSUs میں اس کے marks کے آدھار پر job پا سکتے ہو اور بہت سارے private جو top most organization ہے وہ بھی اس کے marks کے according آپ کو job provide کرتے ہیں تو یہاں پر gate کا score بہت ہی زیادہ میٹر کرتا ہے اس کے بعد آپ کو private sector میں بہت سارے opportunities ملتے ہیں تو یہاں پر آپ private میں بھی job کر سکتے ہو اور بہت زیادہ chance یہ ہے کہ اگر آپ foreign میں جانا چاہو بیٹے کر کے تو بھی آپ foreign میں بھی جا کے job کر سکتے ہو تو یہاں پر job کے بہت سارے opportunities ہوتے ہیں اگر یہاں سیلری کی بات کریں تو اسٹارٹنگ سیلری اگر آپ نے آئی آئی ٹی سے کری ہے بیٹیک تو اگر آپ کا campus selection نہیں ہوا تو اگر آپ کہیں جاؤ گے تو پچیس سے لے کے تیس ہزار روپے کے قریب آپ کو اسٹارٹنگ سیلری ملے گی لیکن جیسے ہی آپ کے پاس experience بڑھتا ہے یہ سیلری لاکھوں روپے بھی ہو سکتی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے یہ پوری طرح سے depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا experience ہے اور آپ کو اپنے field کے بارے میں کتنا اچھا knowledge ہے اب یہاں پر بات آتی ہے کہ آپ کن برانچ سے بیٹیک کرو گے تو یہاں بہت سارے برانچ ہیں تو کسی بھی برانچ سے آپ بیٹیک کر سکتے وہ اپنے حساب سے آپ research کریے گا کہ ابھی آپ کو سب سے زیادہ روچی کس برانچ میں ہے اس برانچ سے آپ بیٹیک course کریے گا اور ہاں بیٹیک course جب بھی آپ admission لیجئے گا تو full dedication کے ساتھ کریے گا اب اگر ہم یہاں بات کریں کہ اس کے بعد بھی کچھ آپ کے لئے بستا ہے تو ہاں بہت کچھ بستا ہے آپ بیٹیک کے بات چاہو تو mtech کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو پہلی بات اگر آپ job کرنا چاہو تو آپ job کر سکتے ہو لیکن اگر آپ آگے پڑھائی کرنا اگر جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ mtech کر سکتے یعنی master up technology master up technology بازی کرنے کے بات تھوڑا سا آپ کے اندر growth ہو جائے گا اور جہاں بھی آپ جاؤ گے job کرنے وہاں پر آپ کی salary اور بھی زیادہ attractive ہو پائے گی تو فائنلی maximum لوگ جو ہے وہ بیٹیک کرنے کے بعد mtech نہیں کرتے ہیں کیونکہ mtech کرنے میں پھر کافی پیسا خرچ ہوتا ہے اور ویسے بھی بیٹیک کرنے میں کافی زیادہ پیسا خرچ ہو جاتا ہے تو اس لئے لوگ زیادہ prefer کرتے ہیں job کو لیکن اگر آپ mtech نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس second option mba یعنی master business administration تو آپ اس میں بھی admission لے سکتے ہو یا پھر آج کے date بہت attractive career ہو جاتا ہے لوگوں کا teaching میں teaching کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کسی coaching center کو join کر سکتے ہو اور جس subject پر آپ کی اچھی پکڑ ہے وہ پر آپ پڑھا سکتے ہو teaching career بہت attractive career اور finally آپ کو چنگ center سے جوڑ کے job سے کھیں زیادہ پیسہ earn کر سکتے ہو یہ پوری طرح سے depend کرتا ہے آپ سبجکٹ پر آپ کی کتنی پکڑ ہے یہ سارے option آپ کو ملتے سبسکرائب نہیں کیا تو لال لگ سبسکرائب پر کلک کر سبی نوٹیفکیشن کو آن کر لیجے اور اس ویڈیو کو اپنے مطنوں تک جرور سیر کریے جو فیوچر میں بیٹے کرنے کا پلان کر رہے ہیں بہت بہت دھنے بات چاہین